شروع کرتی ہوں اس رب کے نام سے اس حالق کے نام سے اس مالک کے نام سے اس پروردگار کے نام سے جو حالقی کائنات ہے مالک روز جزا ہے ہم تھے اس پروردگار کی جس نے اپنے کرت کے لیے انوار حمسہ کا واسطہ تا فرمایا جو سلسلہ نبوت سے لے کر امامت تک ہدایت کا چراغ ہے اور لاکھوں کروڑا درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے حسنین کرنین کو کاندھوں پر بلند کر کر بتایا اولونا محمد اوسطونا محمد آہرونا محمد وکلونا محمد خدا کے تقرب کے لیے اور حشنود حدا کے لیے جو کام کیا جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے انسان اس قدر عبادت سے دور کیوں ہیں کیا حل کے کائنات نے ہمیں صحیح و سالم ازائے و جوارے نہیں دیے کیا ہمیں نعمتیں نہیں دی تو پھر ہم کیوں ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت نہیں کر سکتے اگر ہم حدا کے بندے ہیں اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے حل کیا ہے تو آج سے بلکہ ابھی سے ہم اس کی عبادت کریں گے سورہ زہریات آیت نمبر ففٹی ٹو اور میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے حل کیا ہے سورہ عالم ران آیت نمبر ففٹی ون پدا میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے لہٰذا اس کی عبادت کیا کرو اور یہی راہ مستقیم ہے تو جب صراط المستقیم سمجھنا ہو تو رسول حدا نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گر ترین چیزیں چھوڑا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اترت اہل پیت گویا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان ایک ہی جسم کی طرح ہے وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی امارت کھڑی ہے وہ کون سا لنگر ہے جس پر امت کی کشتی محفوظ ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر قرآن مجید اور مسلم سفینہ نو ہے جو اس پر سوار ہو گیا گویا وہ فلاح پا گیا یہاں مقام شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جو جو نعمتیں نصیب کی ہیں وہاں اہلِ بیعت کا دامن بھی دیا ہے اگر قرآن سامت ہیں تو اہلِ بیعت قرآن ناطق ہیں ان کا کردار قرآن گفتار قرآن سیرت قرآن گویا چلتا پھرتا قرآن ہزار سجدے زمین حرم پر ہو حاصل روح روح عبارت نہیں تو کچھ نہیں بتا دیا نبی پاک کی تویل سجدو نے حسین تُس سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں محبت